بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ملفظات حبیب الامت عارب اللہ حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ صحاب قاسمی دامد برکاتہ ملعالیہ خلیفہ و مجازبید حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبد الحلیم جون پوری رحمت اللہ علیہ ولی اور ولایت کی تشریح حضرات صوفیہ اور مشایخ کے یہاں جہاں بہت سے الفاظ رائج ہیں ان میں ایک لفظ ولایت بھی ہے عام لوگوں کی زبان پر بھی عموماً یہ لفظ دوران گفتگو جاری ہو جاتا ہے کہ فلا تو اللہ تعالی کا ولی ہے حضرت حبیب الامت دامد برکاتہ ملعالیہ نے سالکین و مسترشدین کو خطاب کرتے ہیں و فرمایا کہ سالک کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ولی اور ولایت کس کو کہتے ہیں اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ ولی اتنا عام لفظ نہیں ہیں جتنا عام لوگ سمجھتے ہیں لہذا ہر کس و ناکس کو ولی کہہ دینا بغیر اس کے مفہوم کے انتباق کے غلط ہے خاص طور پر سالکین کو تو اس لفظ کے استعمال میں بہت احتیاط برتنا چاہیے حضرت جنید مغداتی رحمت اللہ علیہ کی بارے مشائقین میں سے ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ولی والی اسرار ہوتا ہے ان کی نظر اسرار و رموس پر ہوتی ہے جہاں دوسروں کی نظر نہیں ہوتی اور جب اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ قلعتِ ولایت سے سرفراز کر دیے جاتے ہیں حضرت جنید مغدادی رحمت اللہ علیہ کی یہ بات بہت اہم ہے جس سے بخوبی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ جو شخص والی اسرار نہ ہو اور اس کی نظر اسرار و رموس پر نہ ہو اس کو صفتِ ولایت کے ساتھ متصف نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس پر ولی کا اطلاق کیا جا سکتا ہے اس لیے اس حقیقت کو ہر سالک کو چاہیے کہ ذہن نشی کر لے اور الفاظ کے اطلاقات میں عند المشائق مفاہیم معتبرہ کی اعتباریت کا فقدان نہ ہونے دے جو انتیائی اہم وہ ضروری ہے با آواز مفتی عمر ابو بکر الملاہی الحسینی خلیفہ و مجاز بید حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب قاسمی دعوت برکات غم العالیہ